الرحمن الرحیم کہ دیکھا جب اس سکت کے وقت کا دھارہ اسلام کی طرف ہے تو انہوں نے بھی اسلام قول کر لیا تاکہ ہماری جانے بھی محفوظ رہیں اور تاکہ ہمیں معلومتہ بھی ملتا رہے اور آگے جس سکت جو ہے وہ کی مال بانڈنے کی باری آئی تو ان لوگوں نے احسان جتانہ شروع کر دیا اللہ کے رسول کی اوپر کہ دیکھیں آپ کی اوپر تو باز فلان قبیلہ نے بھی لڑائی کی فلان نے بھی لڑائی کی ہم نے بغیر کسی لڑائی کے بغیر کسی چیز کے جو آپ کی اوپر ایمان لے آئے تو ہمیں زیادہ مال دیا جائے یہ تھا اور اپنے اسلام کا احسان جت لانے لگے پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا پھر کہ ایمان والوں کی مومنوں کی صفتیں کیا ہوتی ہیں اور پھر پچھلی آیت کریمہ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اسلام لائے ہو لیکن ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اسی بات سے آگے بعد بڑھائی جا رہی ہے کل کہہ دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شاہد فرمایا جا رہا ہے کہہ دیجئے آتو علمونہ آتو علمونہ لفظ کیا ہے اس میں سے علم علم کا مطلب علف آپ استفہامیہ کے لیے سائن آف انٹیروگیشن تا علامات مزارے وانون جمع کے لیے کیا تم بتاتے ہو کیا تم علم دیتے ہو کیا تم بتاتے ہو کل اتو علمونہ اللہ کیا تم اللہ کو بتاتے ہو بے دینکم اپنے دین کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہے ہو اللہ کے رسول کو بتانا اللہ کو بتانا ہے کہ تم اللہ کے رسول کو بتا رہے ہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں تو ہمیں زیادہ مال دیا جائے کل اتو علمون اللہ بے دینکم کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتا رہے ہو واللہو اور اللہ یعلمو وہ علم رکھتا ہے وہ جانتا ہے ماں فی السماوات و ماں فی الارض جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے واللہو اور اللہ بکل شئی علیم ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے علیم اللہ تبارک و تعالی کی صفاتی نام اللہ کی صفات صفت جس میں علیم فائل ان کے وزن کے اوپر ازل سے لے کے ابت ابت تک کا علم رکھنے والا انفینٹی مبالغہ جس حد تک علم ہو سکتا ہے وہ اللہ کے پاس ہے اب لفظ کیا ہے من من کا معنی کیا ہوتا ہے احسان جتلانا یا جو ہے وہ علامات مزارے لگا ہے وانون جمع کے لیے لگا وہ احسان جتلاتے ہیں وہ احسان کرتے ہیں علی کا آپ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس بات کا یہ کہ ہم اسلام لے آئے وہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا کل کہہ دیجئے لا تمنو اب یہاں پہ جو ہے لفظ وہی ہے یا تا علیف نون پہلے یمن نون تھا اس سے جو ہے وہ یا تھرڈ پرسن کے لیے وہ تا سیکنڈ پرسن حاضر کے لیے آپ کے لیے علیف فرس پرسن سنگلر کے لیے نون فرس پرسن پلورل ہم کے لیے یہ میں کے لیے یمن نونہ وہ احسان جلاتے ہیں وہ احسان کرتے ہیں یہاں پہ کیا آیا کسی کے آگے بھی واؤ لف واؤ نون یا نون جو ہے وہ جمع کی علامت ہوتی ہے یہاں پہ آگیا تا تمنو تمنو کہہ دیجئے مت احسان جتلاو علا اسلامکم اپنے اسلام کا اسلام کا بات کرنے کی اس کا احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے بلی اللہ ہے بلکہ اللہ یمنو علیکم اس کا احسان ہے تمہارے اوپر اس نے احسان کیا یمنو وہ احسان کرتا ہے علیکم تم پر انحداغم یہ کہ ہدایت دی اس نے تمہیں لیل ایمان ایمان کی تم مت کہہ دیجئے اپنے ایمان کا اسلام جو ہے وہ مجھ پہ مت جتلاو یہ لفظ جو ہے وہ علیہ ہے اللہ علیہ دا ہے یا علیہ دا ہے اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر یا ہوتا ہے متقلم مفعول متقلم میں مجھ میرا لا تمنو تمنو علیہ اسلامکم مجھ پر اسلام کا اس احسان مت جتلاو بلی اللہ ہے بلکہ اللہ یا منو اس کا احسان ہے علیہ کم تم پر ان ہداکم یہ کی ہدایت دی اس نے راستہ دکھا تمہیں الیمان لیل ایمان ایمان کے لیے ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو تمہارا یہ حال ہے یہ راستہ ہے ان اللہ بشک اللہ یا علمو وہ جانتا ہے یا علم رکھتا ہے مادہ اس کا کیا ہو گیا این لام میم علم جاننا بشک اللہ وہ جانتا ہے غیب السماوات والرز غیب آسمانوں کا اور زمین کا واللہ اور اللہ بصیرن یہ بصیرن بھی اللہ کے صفاتی ناموں میں سے اللہ کی صفتوں میں سے اسماع حسنہ میں سے وہ دیکھنے والا ہے کتنا دیکھنے والا ہے وہ زمین کی طاہوں میں دیکھ لیتا ہے کیا چیز ہو رہی ہے سمندر کی گہرائیوں میں جو مچھلی جو ہے وہ لردش لیتی ہے مچھلی جو ہے وہ کروڑ لیتی ہے اس کو وہ بھی پتا ہے ہمارے دلوں میں جو کچھ خیالات اٹھتے ہیں اس کو وہ بھی پتا ہے یہ ہے بصیرن کی صفت اور یہ صفت اللہ کی ہے اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس یہ صفت نہیں ہے واللہ بصیرن اور اللہ دیکھ رہا ہے بیماتا ملون جو تم عمل کرتے ہو ایک دفعہ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے کل آتو علمون کیا تم بتاتے ہو آتو علمون اللہ کیا تم اللہ کو بتاتے ہو اللہ کو علم سکھاتے ہو بدینہ کم اپنے دین کے بارے میں واللہ یعلمو اور اللہ تو وہ ہے یعلمو وہ جانتا ہے ما فی السماواتے ما فی الارض جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے واللہ بکل شاہن علیم اور وہ ہر چیز کے اوپر علم رکھنے والا ہے یمونون علیکان اسلم وہ احسان جتلاتے ہیں آپ کے اوپر اپنے اسلام کا کل کل کہہ دیجئے لا تمنو علیہ اسلامکم مت اسلام جتلاؤ مجھ کے اوپر میرے اوپر اسلام اپنے اسلام کا بل اللہ ہے بلکہ یہ اللہ نے یمونون علیکم اس نے احسان کیا تم کو تم پر انحداکم لیل ایمان کہ تمہیں ایمان کا راستہ دکھا دیا تمہیں ہدایت دے دی انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو پھر تمہیں اللہ کا احسان ماننا چاہیے اس بات کو کہ اللہ نے تمہیں جہاں وہ سیدھی راہ دکھا دی اور تمہیں اسلام پہ لے آئے بشک اللہ زمینوں آسمان کے آسمانوں اور زمین کے تمام غیبوں کو علم رکھتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو اب اجائیے وہی بنو اسد بن خزیمہ جو قبیلہ تھا وہ آگے اس نے اسلام کا اسلام جتلانہ کر دیا فلان قبیلہ لڑائی کے بعد آپ سے مسلم لے کے آیا فلان لڑائی کی فلان لڑائی کی ہم تو وہ ہیں جنہوں نے اس لڑائی نہیں لی اب ان کے دلوں کا حال تو اللہ جانتا تھا پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑ بھی لیا کہ ان کے کہا گیا تھا کہ تم اسلام لائے ہو تمہارے دلوں میں اسلام نہیں آیا ابھی تک اور تمہارے اسلام لانے کی وجہ کیا تھی کہ چڑھتے سورج کے ساتھ تم نے جو ہے وہ سوچا کہ ایک تو ہم بھی اپنی جانے میں حفوظ کر لیں ہم بھی مسلمانوں کے سائے عطفت میں آجائیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں سے مال گنیمت کی شکل نہیں کی معلومتہ بیت المال سے ملتا رہے وہ آئے اور ایک دفعہ کہت کا دور تھا آ کے جو ہے وہ اپنے اسلام اسلام کا احسان جتا آنے لگے تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ تھوڑا سی بات بھی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اندر سے شیطان بول رہا ہے سکتا یہ جو اپنا اسلام کا اتوالے مونہ اب ان کا مطلب کیا تھا وہ بتانا چاہ رہے تھا کہ ہم مسلمان ہیں تم اللہ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کو بتانے کی کوشش کر رہے ہو اور اللہ تو وہ ہے جو جانتا ہے اسمانوں اور زمین میں کیا ہے تو کیا اس کو تیرے اسلام کی خبر نہیں ہے جب اس کو ہر چیز کا بتا ہے زمینوں اور اسمان میں چھپی اس طرح مطلب ہے کہ تم اللہ کی علیم ان کی صفت کو چیلنج کر رہے ہو تمہیں اللہ کی اس صفت کے بارے میں جو ہے وہ تم نہیں جانتے کہ اللہ تو دیکھنے والا ہے جاننے والے زمینوں آسمانوں کا تو کیا تمہارے اسلام بتانے سے تمہارا اسلام پکا ہو جائے گا اسلام تو وہ ہے جو دلوں میں ہے اور دل میں اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے جیسے یہی ہے کہ اسلام لا کے تم مسلمانوں کے ریجسٹر میں دنیا میں تو نام لکھا لوگے لیکن آخرت کے ریجسٹر میں نام لکھنے کے لیے مجھے پتا ہے کہ کون اندر تھے مسلمان ہے کون نہیں ہے تو تم جو اسلام جتلا رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو جانتا ہے ہر چیز کو جو کچھ چھپا ہوا ہے آسمانوں میں اور زمین میں یہ وہ صفتیں جو اللہ کی صفات ہوتی ہیں اس کی صفات میں برابری کوئی نہیں کر سکتا ہاں اللہ اپنے علم میں سے جس کو چاہے کچھ دے دے جیسے کچھ دے دے اب اللہ جانتا ہے کچھ علم اللہ نے جو ہے وہ ہمیں بھی دیا کچھ علم اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اولیاء اللہ کو دیا اور پھر جو سب سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم دیا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس حد تک جس حد تک اللہ نے دینا چاہا اور اللہ نے جو ہے وہ آپ کو دیا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اب اگر اللہ کی اس صفت کو چیلنج کیا جائے کون ہے جو برابری کر سکتا ہے کون ہے جو ساتھ کھڑا کے کہہ سکتا ہے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ زمین کے اندر کیا ہے ہم تو آج تک اپنے دماغ کا کچھ استعمال نہیں کر سکے آسمانوں میں کیا ہے زمین میں کیا ہے ہم سے اگر پوچھا جائے کہ ٹوٹل آبی مخلوقات کتنی ہیں پانچ سات دس کے بعد ہماری گنتی ختم ہو جاتی ہے سکسٹی پرسنٹ جو مخلوق ہے دنیا میں اس کا سکسٹی پرسنٹ سمندروں میں ہے اور چالیس حصد جو ہے وہ انسان باقی ہے ساری مخلوقات اب چالیس حصد میں ہم کتنوں کو جانتے ہیں انسان کو جانتے ہیں جانور جانوروں میں سے بھی چار چھے دس بیس ہم جان لیں گے تو اللہ تو وہ ہے جو کتنی باقیوں کروڑوں جتنی مخلوقات ہیں ان مخلوقات کے بارے میں ہمیں پتا بھی نہیں ہے اور تم ہو کے اللہ کی اوپر اپنا احسان جتلا رہے ہو کہ ہم اسلام قبول کر لیں ہم بھی جیسے ایسے ہی ہے نماز پڑھنے کے بعد جو اللہ پر جو اسلام کے ہاں ہم نے نماز پڑھ لی ہے دیکھئے جو پڑی ہے تو اللہ کے لئے اللہ کی اللہ نے کہا پڑی ہے تو اپنی بچت کے لئے پڑی ہے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے یہ ہماری توفیق نہیں تھی ہمارا جو ہے وہ نہیں تھا ہمارے اختیار میں اللہ کی حدیت تھی اور اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے تم اسلام کا اپنے ایمان کا احسان جتلاتے ہو کہ یہ کہ ہم مسلمان ہو گئے اللہ کے برابر دنیا کی اس کائنات کی ویلیو کیا ہے ایک سمندر میں انگلی ڈبوئی جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رہایا کہ ڈبوئے جتنا پانی اس انگلی کی اوپر لگا اس نے بھی ویلیو نہیں ہے اس دنیا اس کائنات کائنات دنیا کی تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ سارے کے سارے جہنمی میں ہو جائیں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آنی تو تم احسان جتلاتے ہو اللہ کا دیکھیں ہمیں اگر جو ہے وہ ہم اگر مسلمان ہیں اس میں ہمارا کیا کمال ہے کیا ہم جو ہے وہ بائی پریفرنس پیدا ہوئے ہیں مسلمان گرانے میں یہ تو اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کے جب ہم پیدا ہوئے ہیں پہلی یہ وعد اللہ اکبر اللہ اکبر ہمیں سنا دی گئی یہ رحمتیں ہیں اس کی تو رحمتیں جب اس کی جاری ہوئی ہیں تو پھر اس رحمتوں کو سنبھالنا سیکھیں جب اس نے بتا دیا ہمیں مسلمان گرانے میں پیدا کر دیا پہلا لفظ ہماری زبان سے نکلا اللہ اور ہمیں پھر کلمہ بھی پڑا دیا گیا اور جب اللہ نے حلب بھی لے لیا ہم سے پھر ہم ہی وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو کہ کفار کرتے تھے تو اسلام کا کیا فائدہ ہو اللہ کی ان رحمتوں کو ٹھکرا رہے ہیں ہم تو جب اللہ نے اتنا بڑا احسان کر دیا ہے یہ جب کہا گیا بلی اللہ یمنو علیکم کہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے انحداکم لیل ایمان کہ تمہیں ایمان کا راستہ دکھا دیا ہے تو جو ایمان کا راستہ دکھا دیا ہے پھر ہمیں اللہ کا اپنی اوپر احسان ماننا چاہیے اور جو اللہ تبارکہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا راستہ ہے اسی راستے پر چلنا چاہیے جب ہم خالق اس کو مانتے ہیں اپنا پروردگار اپنا رب اپنا پالنے والا اس کو مانتے ہیں ہم وعدہ اللہ شریک اللہ ہماری جو سب سے بڑی خرابی ہے کہ ہم مانتے ہیں ہم کہتے ہیں کل ہوا اللہ واحد اللہ ایک ہے اللہ استمد لم یرد ولم یولد لیکن پھر ہم جو ہے وہ اللہ کے اختیارات کے ساتھ جو ہے وہ دوسروں کو اختیارات دے دیتے ہیں ہمارا ہاتھ اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے ہم دیکھ لیجئے کہ ہماری زندگیوں میں ہماری معاشرت میں ہماری تہذیم میں ہماری معیشت میں ہمارے قانون میں قوانین میں کونسا نظام چلتا ہے کیا وہ اللہ کا نظام چلتا ہے یا دوسرا چلتا ہے تو یہی خامیہ ہیں جن کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے اللہ نے ہم پہ احسان کر دیا ایک تو مسلمان گانے میں پیدا کیا اور سب سے بڑی امت محمدیہ میں ہمارا نام لکھ دیا اس میں اب ہمیں اس کی لاج رکھنی ہے یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر اس لاج کو نہیں رکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہے ارشاد پاک ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ مجھے سنا ہوگا صرف میرے بارے میں جانتے ہوں گے اور ان کے پاس قرآن ہوگا اور وہ علیہ السلام لے آئیں گے اور ایمان لے آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی امید کہ امید ہے کہ میری امت سب سے زیادہ ہوگی تو ہمیں اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کی لاج اس امید کی لاج بھی رکھنی ہے زبانی کلامی نہیں اس اسلام کو جب تک ہم اپنے دلوں میں جہاں گھر نہیں کر لیں گے اس کا دلوں میں جہاں وہ ہم تاکہ ہم کچھ بھی کرنے لگیں جو بھی ہمارا اگلا قدم ہو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کی رسول کے مرضی کے مطابق ہے کہ نہیں ہے اگر نہیں ہے تو وہ قدم اٹھانے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے اگر ہے تو پھر ہمیں دوڑ کے اس کے اوپر جوہ چلنا چاہیے یہی وہ احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے ہمارے اوپر اور اس احسان کا جہاں وہ ہم بدلہ تو ہم نہیں دے سکتے اس کی رحمتوں کا شکرانہ ہم تو شکر ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں کوشش اس نے مانگی ہے کوشش ہم کرتے رہیں اور ساتھ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ جانتا ہے جو زمین و آسمان میں غائب کی باتیں ہیں جو ہم یہاں کر رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا اللہ نہیں سن رہا ہے اس وقت ہماری کہ اتنی ٹھنڈ میں آکے لوگ بٹھے ہوئے ہیں کیا اس کی رحمتیں اللہ کے بارے میں ہمیشہ حسن زن بھی رکھئے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا جو کچھ بھی تم کر رہے ہو جو بھی تمہارے عمال ہیں اللہ دیکھ رہا ہے ان کو اور اللہ پھر اس دن پوچھے گا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں وہاں پہ یہ نہ ہو کہ ہم وہاں پہ جہاں وہ دکھانے کے قابل نہ رہیں اللہ جب ہمارے عمال کو دیکھ رہا ہے تو ان عمال کا حساب بھی ہم سے لے گا اس کی جواب دہی ہمیں کرنی ہوگی اس چیز کو اگر ہم بنا لیں کہ اللہ ہر وقت ہمارے اوپر ہے ہر وقت ہماری جہاں وہ نگرانی کر رہا ہے دو دو فرشتیں اس نے بٹھا رکھے ہیں جو ڈیوٹیاں بدلتے ہیں حالانکہ اللہ کو علم ہے جب فرشتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرا بندہ کیا کر رہا تھا باوجود اس کے کہ اللہ کو علم ہے تو اللہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم صبح گئے ہیں تو نماز میں تھا جب ہم اثر کے وقت آئے ہیں تو نماز میں تھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر دیکھا تُو نے میری اس مخلوق کو وہ مخلوق سب کچھ چھوٹ چھاڑ کے جائے وہ میری راہ میں بیٹھی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انہی بندوں میں سے کر دے ان اللہ بے شک اللہ جانتا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے جو جو تم عمال کرتے ہو اس بات کو ہم دل میں بٹھا لیں تو ہمارے سارے راستے جا وہ سیدھے ہو سکتے ہیں ساک اللہ خیر سبحانک اللہ حمامہ بے حمد اللہ علیہ اللہ انتہ تخفیر کا تو بولے الحمدللہ